اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلان نبی مدین آج یکم ستمبر دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے جمعہ المبارک کا عمران خان صاحب آپ کو مبارک ہو آخر کار وہ خوشخبری آہی گئی جس کا آپ کو انتظار تھا آپ کے دیرینہ مطالبات مانے جا رہے ہیں اور آپ کا کہاں سچ ثابت ہو رہا ہے اس حوالے سے پسے پردہ بہت کچھ چل رہا ہے اور عمران خان کی فتح اور جیت واضح طور پر نظر آ رہی ہیں یہاں تک کہ ناظرین کرام عمران خان کا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی چرچہ ہو رہا ہے کہا جاتا ہے کہ جو شخص مخلوق کے لیے کام کرتا ہے اللہ کی مخلوق کے لیے لوگوں کے لیے کام کرتا ہے اللہ رب العزت اسے قبولیت عطا کر دیتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں میرے پاس اس وقت ایک ایسی ویڈیو ہے بلکہ ایک نہیں ایسی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں عمران خان کا چرچہ ہو رہا ہے اور وہاں پر دعائیں ہو رہی ہیں یہ ویڈیوز میں آخر میں چل کر آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے جو اہم ترین ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو اس وقت پسے پردہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں خوشخبریاں بھی ہیں اگرچہ کچھ لوگ نہیں مان رہے ہیں اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابھی سختیوں کا زمانہ چلے گا یہ سختیاں بھی ایک طرح سے خوشخبریوں کی ابتداء ہے جب سختی ہوگی جب مشکت ہوگی تو اس کے بعد آسانی ہوگی یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے اور یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی محنت کرتا ہے محنت میں ظاہر سی بات ہے جان لگتی ہے اور جان لڑانا پڑتی ہے مشکت اٹھانا پڑتی ہے تو مشکت کے بعد آسانی ہوتی ہے تو عمران خان سترہ مہینوں سے مشکت برداشت کر رہے ہیں اور پچھلے ستائیس دنوں سے اٹک جیل میں مشکت برداشت کر رہے ہیں تو ابتداء ہے خوشخبریوں کی اور ایک کے بعد ایک خوشخبری سامنے آ رہی ہے میں یہ خوشخبری بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے آج لاہور میں ایک نورہ کشتی ہوئی ہے لاہور کی جو عدالت ہے ہائی کورٹ ہے لاہور ہائی کورٹ ان کی جانب سے جو چودری پرویز الہی ہیں عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ پنجاب میں تحریک انصاف کے صدر بھی ہیں اور عمران خان نے انہیں پنجاب کی وزارت عالی بھی دی تھی اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفا کر کے ثابت کیا ہے کہ جو ان کے خلاف باتیں کی گئیں وہ غلط ہیں چودری پرویز الہی پچھلے چار مہینوں سے جیل میں ہیں اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہ کوئی پریس کونفرس نہیں کر رہے ہیں تو آج لاہور ہائی کورٹ کے جج نے انہیں باقاعدہ رہا کرنے کا حکم صادر کیا لیکن جیسے ہی جج کا حکم آیا کہ چودری پرویز الہی کو رہا کر دیا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل ہونا چاہیے لیکن افسوس یہ ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں ہوا الٹا جو چودری پرویز الہی ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر لی اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے ساتھ یہی ہو چکے ہیں عدالتیں رہا کرتی ہیں لیکن دوسری طرف جا کر انہیں پکڑ لی جاتا ہے اور آج تو بقاعدہ جو جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے یہ کہا پولیس والوں کو کہ آپ چودری پرویز الہی کو خود جا کر ان کے گھر تک چھوڑ کر آئیں لیکن اس کے باوجود چودری پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے کافی گھنٹے تک کہ یہ کشمکش رہی ہے اور بالاخر چودری پرویز الہی کو دوبارہ عدالت کے حکم پر رہا کرنے کے باوجود گرفتار کر لیا گیا ہے جس سے آپ پاکستان میں موجودہ آئین پر عمل درامت کی صورتحال اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں اب اس پر جو عمران خان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل چودری پرویز الہی کو پسے پردہ سہولتکاری مل رہی تھی اور اس سہولتکاری پر سسٹم جو ہے وہ ریاکٹ کر رہا ہے یہ بات ہے حسن عیوب نے بھی لکھی ہے جو عمران خان کے ناقد صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سسٹم ریاکٹ کر رہا ہے کہ ابھی چودری پرویز الہی کو رہا نہیں کرنا ہے کیونکہ بہت سے چیزیں پسے پردہ منوانی ہیں تو یہ ایک ہے کشمکش آج لاہور میں دیکھی گئی ہے اور اسے پاکستان کے آئین پر عمل کے حوالے سے آپ کو چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان کو وہ خوشخبری مل گئی جس کا انتظار تھا عمران خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پاکستان میں الیکشن کروائے جائیں صاف اور شفاف الیکشن کروائے جائیں اور یہ بات عمران خان آج سے نہیں بلکہ سترہ مہینے پہلے جب ان کی حکومت گرائی جا رہی تھی عدم اعتماد کے ذریعے سے سائفر کے ذریعے سے یا رجیم چھے جو آپریشن کے ذریعے سے تو عمران خان نے اس وقت بھی اسمبلی توڑ دی تھی اور پورے ملک میں الیکشن اناؤنس کر دیئے تھے کہ اب دوبارہ سے پورے ملک میں الیکشن ہوں گے تو لیکن عمران خان کا وہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے ریورس کیا گیا تو عمران خان سترہ مہینوں سے بار بار یہی کہہ رہے ہیں پنجاب اور کیپی کے اسمبلیہ انہوں نے توڑی انہوں نے کہا کہ الیکشن کروائے جائیں لیکن الیکشن نہیں ہوئے اور اب جب کہ آئین یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہو جائیں مرکزی قومی اسمبلی ٹوٹ جائے تو نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ پاکستان کا آئین اور دستور یہ کہتا ہے تو نو اگست کو اسمبلی تحلیل ہوتی ہے تو اس لحاظ سے جو نو اگست کے بعد نوے دن کا جو وقت ہے وہ نو نومبر کو پورا ہو رہا ہے نومبر کے وسط میں پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے پندرہ نومبر کو بارہ نومبر کو جب کبھی ہو جائیں یہاں تک کہ نومبر کے آخر میں ہو جائیں لیکن جو الیکشن کمیشن ہے جس نے الیکشن کروانے ہیں وہ نومبر میں الیکشن کروانے کو تیار نہیں ہے اور اس حوالے سے پہلے یہ کہا گیا کہ نئی مردم شماری ہوئی ہے ہلکہ بندیاں کرنی ہے اور اس میں ٹائم لگے گا چودہ دسمبر تک ہلکہ بندیوں کی جو لسٹ ہے وہ شائع ہوگی اور پھر جو اعتراضات ہوں گے ان کو دور کیا جائے گا اور فروری مارچ میں جا کر کہیں الیکشن ہوں گے تو دوسری طرف سے جو صدر پاکستان ہے سپریم کمانڈر آف پاکستان وہ بھی متحرک ہیں اب صدر پاکستان نے آج نہیں تو کل اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں الیکشن کی تاریخ دینی ہے اب یہ بھی ایک لڑائی چل رہی ہے کہ صدر پاکستان الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں یا پھر الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں اب اس پر بھی پھڑا چل رہا ہے صدر پاکستان نے مشاورت مکمل کر لی ہے اور صدر پاکستان جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ اناؤنس کرنے جا رہے ہیں وہ فروری نہیں ہوگی وہ جنوری بھی نہیں ہوگی بلکہ وہ سے پہلے نومبر کی کوئی تاریخ ہوگی جو صدر پاکستان اناؤنس کریں گے اب الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان میں آنکھ مچوری چل رہی ہے آج اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے ایک اجلاس کیا ہے اور اس اجلاس کے بعد الیکشن کمیشن عمران خان کا دیرینہ مطالبہ ماننے پر مجبور ہوا ہے ابھی تھوڑی سی جو یوٹرن ہے تھوڑا سا یوٹرن جو ہے الیکشن کمیشن نے لیے ہے اب وہ یوٹرن الیکشن کمیشن کا کیا ہے میرے سامنے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جو پریس ریلیز ہے آج کی وہ موجود ہے الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعتوں کی مشاورت اور فیڈ بیک اور ہلکہ بندی کے کام کو جلد اجلد مکمل کرنے کے لیے ہلکہ بندی کے دورانیے کو مزید کم کر دیا ہے اب ہلکہ بندی کی حتمی اشارت تیس نومبر دوہزار تیس کو ہوگی ہلکہ بندی کے دورانی کو کم کرنے کا مقصد جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہے اس تاریخ کو مدنظر رکھتے ہوئے الیکشن کا شیڈول بھی اعلان کر دیا جائے گا جی ہاں تیس نومبر کو ہلکہ بندیوں کا ڈیٹ رکھی گئی ہے کہ تیس نومبر تک ہلکہ بندیاں ہوں گی اور پھر اس کے بعد اعتراضات ہوں گے ایک مہینہ دسمبر کا اس میں چلا جائے گا اور پھر جنوری میں جا کر کہیں الیکشن کروائے جائیں گے یعنی الیکشن کمیشن دو ڈھائی مہینے جو آئین کہتا ہے اس سے مزید تاخیر کرنا چاہتا ہے اور مزید مؤخر کر کے الیکشن کروانا چاہتا ہے جبکہ آئین کہتا ہے کہ نوے دنوں میں الیکشن ہو تو جہاں سترہ مہینے تک آئین کے خلاف ورزیاں ہوتی رہیں وہاں عمران خان کو فرق پڑھنے والا نہیں ہے کہ الیکشن نومبر میں ہو جنوری میں ہو فرقی میں ہو اس سے عمران خان کو کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے لیکن اگر الیکشن جلد ہوں گے تو اس سے عمران خان کی جو پریشانیہ ہیں کم از کم وہ کم ہو جائیں گی تو اب الیکشن کمیشن ایک مطالبہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا ہے اور آپ دیکھیں گے صدر پاکستان نے ابھی انانونس کرنی ہے الیکشن کی تاریخ ہے الیکشن کمیشن اور پیچھے ہٹے گا اگر وہ نہیں ہٹے گا تو سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کا معاملہ چل رہا ہے چودہ مئی کو پنجاب میں الیکشن نہیں کروائے گے توہین عدالت کی کاروائی بھی توہین عدالت کا جو درخواست ہے وہ تحریک انصاف نے جمع کروا دی ہے الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں ان پر ناہلی کی جو ننگی تلوار ہے وہ لٹک رہی ہے کسی بھی وقت وہ تلوار چل سکتی ہے تو اب الیکشن کمیشن دو چیزوں کے سامنے پھنسا ہوا ہے ایک صدر پاکستان ہے دوسرے چیف جسٹرس ہیں عمرتہ بندیال یعنی سپریم کورٹ ہے تو دونوں کے درمیان اب الیکشن کمیشن ہے اب الیکشن کمیشن کا کردار یہ ہے کہ وہ پاکستان کے آئین پر عمل کریں آئین اور قانون کے مطابق وہ الیکشن کروائے لیکن الیکشن کمیشن پہلے یہ کہتا رہا کہ فنڈ نہیں ہے اور پھر جو حلکہ بندیاں ہیں مردم شماری ہیں اس کا بہانہ اور ممکن ہے جو نومبر کی تاریخ ہے اس کے بعد پھر کوئی نیا بہانہ ہوگا تو اس لیے صدر پاکستان اب حتمی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنانے جا رہی ہیں تو یہ عمران خان کے لیے ایک طرح سے بڑی خوشخبری ہے کہ وہ الیکشن کا مطالبہ کیا کرتے تھے اب ان کا یہ مطالبہ پورا ہو رہا ہے اور جاہیسی بات ہے جتنا جلدی الیکشن ہوگا اتنا عمران خان کو فائدہ ہوگا کیونکہ عمران خان کو نئے آنے والے چیف جسٹس کی امید پر نا اہلی اور لمبی سزائیں دینے اور جیل میں رکھنے کے بڑے بڑے منصوبے ہیں تو یقیناً وہ پورے نہیں ہوں گے کیونکہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ الیکشن کروائے جائے عالمی برادری کا یہی مطالبہ ہے دوسر ممالک یہی کہہ رہے ہیں یورپین یونین یہی کہہ رہی ہیں اور مختلفے جو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ملک کو اگر بچانا ہے حالات کو کنٹول کرنا ہے لوگ پریشان ہیں سڑکوں پر پچھلے ایک ہفتے سے عوام نکلی ہوئی ہے اس سے پہلے کے دیر ہو جائے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا اور جب بھی الیکشن ہوں گے ظاہر سی بات ہے عمران خان کلین سویپ کریں گے اور وہ الیکشن جیت جائیں گے یہ عمران خان خود کئی بار کہہ چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اگلا الیکشن جیتنے جا رہے ہیں دوسری طرف ناظرین کرام جو عمران خان کی محبت ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تک پہنچ چکی ہے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سکرین پر کہ مکہ مکرمہ میں مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے عمران خان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور عمران خان کو نہ صرف پاکستان سے بلکہ مختلف مالک سے اسلامی مالک سے بھی لوگ دعائیں دے رہے ہیں میں خود اس بات کا اینی شاہد ہوں میں نے بہت سے لوگوں سے مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ملاقاتیں کی ہیں اور ان کو پاکستان کے بارے میں جب بھی سنا تو وہ عمران خان کا نام لے کر یہی کہتے تھے کہ ہاں یہ وہ شخص ہے جس نے اقوائی متحدہ میں کھڑے ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا مقدمہ لڑا تھا اور مسلمانوں کا مقدمہ لڑا تھا اسلام و فوبیا کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور مسلمانوں کا اور اسلام کا مقدمہ قوائی متحدہ کے پلیٹ فارم پر جو لڑا گیا اس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو خوشی ہوئی ہے یہ بات کئی لوگوں نے کئی مسلمانوں نے مختلف ملکوں کے مسلمانوں نے کہی ہے اگر آج آپ ہندوستان کے کروڑوں مسلمانوں سے منگلہ دیش کے کروڑوں مسلمانوں سے نیپال کے جو اردو سمجھتے ہیں پاکستان کی زبان سمجھتے ہیں پاکستان جیسے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان سے پوچھے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے اماندار جو شخص ہے وہ یہی ہے اور اگر آپ ترکی کے مسلمانوں سے عرب مسلمانوں سے یا دنیا کی یورپین کنٹریز کے مسلمانوں سے اور سی جو پاکستانی ہے نوے لاکھ سے بھی زائد ایک کروڑ سے بھی زائد وہ آخر کس وجہ سے عمران خان کو چاہتے ہیں وہ اسی وجہ سے چاہتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو قانون پر عمل کروانا چاہتا ہے اور اس کو اس نہج پر اس درجے پر پہنچانا چاہتا ہے اس لئے لوگ ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ ایک طرح سے عمران خان کیلئے بڑا عزاز ہے اور یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت بھی ہے کہ لوگوں کی دلوں میں عمران خان کی محبت پہنچ گئی ہے اب آخر میں میں آپ کے سامنے اوریا مقبول جان صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جو نے نے کیا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا جس سے پاکستان کے موجودہ منظر نامیں اور مستقبل کے حوالے سے بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گے اور یہ مقبول جان صاحب لکھتے ہیں کہ تمام ڈکٹیٹر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب جنرل عیوب خان کے خلاف ہنگامیں شروع ہوئے تو سارا میڈیا اس کے کنٹول میں تھا جب بھٹو کے خلاف تحریک شروع ہوئی تو نہ صرف میڈیا اس کے کنٹول میں تھا بلکہ بڑے بڑے تمام صحافی گرفتار تھے دونوں اپنے زوال کو نہ روک سکے اور زلط سے رخصت ہوئے ایک اندہ تیر کی طرح خطرناک ہوتی ہے اور دفعہ تو لوگوں کو اپنے نشانے کا بھی شعور ہے اور اس دفعہ تو لوگوں کو اپنے نشانے کا بھی شعور ہے یعنی اوریا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب کبھی کوئی ڈکٹیٹر آیا جب کبھی کسی نے عامریت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کی رائے کو کچلنا شروع کیا تو حقیقت یہ ہے نتیجہ یہ ہے کہ وہ عامریت ختم ہو گئی اور لوگوں کی جو رائے ہیں وہ جیت گئے پاکستان میں جو حالات ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اگر ان کو حل نہیں کیا جائے گا تو یہ ایک ایسی یہ ایک ایسا تیر ہے جو ضرور اپنے نشانے پر جا کر لگے گا یہ اب تک کی پاکستان کے منظر نامے سے اہم ترین ڈیویلیمنٹ ہے جو آپ سامنے رکھی گئی ہیں اس طرح کی مسجد معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے جو کہ غلام نبی مدی کے نام سے ہے اسے سبسکرائب کریں دوستوں سے نشر کریں اپنی رائے کومنٹس اور ورسپ کے ذریعے سے دیا کریں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ